شاکر علی میوزیم میں حب اللہ ویلفیو سسائیٹی کی جانت سے کینسر کے مریضوں کے لیے خوبصورت پینٹنگ کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ریپورٹ کر رہی ہے نتاشا رحمان تندرستی ہزار نعمت مریضوں کے لیے امید کی نئے کرن شاکر علی میوزیم میں کینسر کے مریضوں کے لیے خوبصورت پینٹنگ کی نمائش کینسر کے مریضوں اور لوگوں کی کثیر تعداد نے خوبصورت فن پاروں کو سراہا دریکٹر شاکر علی میوزیم آمنہ کا کہنا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ فن مصوری کے ذریعے کینسر کے مریضوں کی مدد کی جا رہی ہے اور ان کی حوصلہ افضائی بھی بے حساب آرٹسٹ نے ہمیں اپنی اکنالجمنٹس دی لیکن 25 آرٹسٹ ایسے تھے جنہوں نے اپنا کام کنٹریبیوٹ کیا اور یہ تقریباً کوئی 30 پینٹنگز ہیں جو پٹیکلرلی اس قوز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بنائی گئی آرٹسٹوں کا کہنا تھا کہ فن پاروں کی مدد سے کینسر کے مریضوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں صدقے جاریہ کے طور پر ایک بہت اچھا سا ایکسپریشن ہے جو وہ ڈونیٹ کیا جائے کینسر پیشن کے لیے اس طرح ایک فیمل اپنی زندگی اچھی طرح گزار رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ کینسر کے بعد اس کے اوپر جو جو اثرات ہوتے ہیں اس کے گھر میں اس کی فیملی میں جو بائر سوسائٹی ہوتی ہے وہ اس کو سر ایکسپٹ نہیں کرتی تو یہ سب چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں وہاں موجود ہر پینٹنگز کے ذریعے سے فنکاروں نے اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے فن پاروں کا سہارا لیا کیم امینہ سن شیزاد کے ساتھ نتاشا رحمان لاہو نیوز